بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم احتزاز ایسن صاحب پاکستان کے بڑے آئینی و قانونی ماہر تو ہیں ہی لیکن ایسے لگتا ہے کہ نون لیگ ہو یا پی ڈی ایم ہو ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کے بھی ماہر وہی ہیں اب کسی نہ کسی موڑ پر مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ نے ہاتھ کھڑے کر دینے ہیں اور پیپلز پارٹی سے آپ کہنا ہے کہ جناب یہ احتزاز ایسن صاحب کا تو کچھ کریں انہوں نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا عمران خان کو ایسے سے مشروع دیتے ہیں ایسے سے بیانات دیتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں کیا کریں اور پھر وہ ہیڈ لینگز بنتی ہیں اب دیکھئے احتزاز ایسن صاحب کے خلاف خود پیپلز پارٹی کے لوگوں نے پریس کانفرنزز کی کہا کہ جی دھرنا دیں گے ان کا گھراؤ کریں گے ان کے گھر تک جائیں گے اور بڑا کچھ کہا کہ جناب ان کو تو نکال رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پھر بچے گا کیا نظریاتی تو رہی نہیں لیکن چلے نام کے چند لوگ تو ہیں اگرچہ فرطلہ بابر ہوں چائر ازرابانی ہو وہ بھی خلاف بولتے ہیں احتزاز ایسن صاحب تو کبال ہی کر دیتے ہیں مستر نواز کوکر صاحب پہلے ہی چھوڑ کر جا چکے تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی اب نون لکھ کی حوالے سے احتزاز ایسن صاحب نے جو باتیں کی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے ایک تو میں نے کہا کہ میاں نواز شریف کی واپسی تو آپ چھوڑی دیں کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ لندن میں ہو رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے جس طرح اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہاں پر پولیس کو رپورٹ جا چکی ہے کہ عرشت شریف شہید کے قتل میں پلاننگ لندن میں ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر عمران خان پر یہاں پاکستان میں حملہ ہوتا ہے اس میں بھی وہاں پر سازش میں نواز شریف ملوث ہیں تو اب اگر یہ چیزیں بلکل غلط ہیں بے بنیاد ہیں تو اتزاز صاحب کہتے ہیں کہ وہاں ان کو حتق عزت کا دعویٰ کرنا چاہیئے تھا شریف خاندان کو جو انہوں نے ابھی تک نہیں کیا اب اس وقت سے اتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ شریف خاندان بہت مشکل میں ہے اس کے ساتھ ساتھ اتزاز صاحب نے عمران خان کو بڑے اہم مشورے دیئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پاس اب دو ہی راستے بچے ہیں یا تو عدالت کا دروازہ ہے عدالت کی طرف جانا یا پھر سڑک یعنی سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنا اب یہ بہت اہام ہے اس لیے کہ اس وقت پلاننگ یہ چل رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو گرفتار کیا جائے اور الیکشن سے پہلے پہلے ہر صورت عمران خان کی گرفتاری چاہیے چاہے اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے یا خود سے کچھ کرنا پڑے تو یہ تو عبطہ ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے الیکشن میں نہیں جائے جا سکتا یہ بہت واضح ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے اب اس کام کو مکمل کیس طرح کرنا ہے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ابھی کیونکہ توشہ خانہ والا معاملہ بھی نہیں بنتا نظر آ رہا عدالت نے کہہ دیا کہ جناب عمران خان کا تو آپ نے کہا اور بڑا آگے جا رہے ہیں دو عدالتوں میں اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ چیز جا رہی ہے کہ تمام ریکارڈ لے کر رہے ہیں کس نے کیا لیا اچھا ممنوع فنڈنگ کیس کا معاملہ آپ دیکھ لیں وہ بھی کچھ بنتا نظر نہیں آتا دہشت گردی کا عمران خان پر مقدمہ ہوا اس کا بھی کچھ بنتا نظر نہیں آتا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے توہین الیکشن کمیشن وہ بھی کچھ آگے ہوتا نظر نہیں آتا اب تازہ گیم جو لڑائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تیریان وائٹ کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کو ایک دفعہ پھر یعنی پہلی کئی دفعہ کیس جا چکا ہے عدالتوں میں اور اس کے بعد جناب یہاں تک اسلامباد عدالتوں نے کہا کہ یہ بار بار لائے جاتا ہے اب یہ خبردار کوئی لائے لیکن اس کے باوجود اسلامباد ہائی کورٹ میں پھر آ گیا ہے کئی سال کے بعد یہ ہر چند سال بعد یہ معاملہ اٹھتا ہے اور اب ہوا یہ ہے کہ ایک پٹیشن ساجد نام غالباً اس کا جس کو کوئی نہیں جانتا نہ ڈھونڈنے سے مزر آئے نہ کبھی عدالت آتا ہے پتہ نہیں کون ہے گمنام سی شخصیت ہے اس کو وکیل ملا ہے شریف خاندان کا سلمان بٹ صاحب یہ کچھ ڈیڑھ کروڑ روپے لیتے ہیں جی کیس کا اور ایک گمنام شخص جس کا کوئی پتہ نہیں کوئی آگے پیچھے نہیں غریب صاحب بھی بس ایک فرضی سی وہ پٹیشن آگئی اب اس پر اتنا بڑا مہنگات ترین وکیل شریف خاندان کا وکیل وہاں پر آ جاتا ہے تو کہانی تو کچھ سمجھ آ رہی ہے پھر اب یہ بھی بات چل رہی ہے کچھ سینئر صحافی ہیں جو یہ کہتے پائے جا رہے ہیں کہ جناب گیم بس دیکھیں کیا بن رہی ہے یہ ذرا کیلٹ کر سیٹ اپ آ لیں دیں ایک ایک کو تحریک انصاف کے ایک ایک بندے کو اندر کیا جائے گا عمران خان تو چیز ہی کوئی نہیں ہے اور جو جھرلو کراچی میں پھیرا گیا ہے یہ تو صرف ٹریلر تھا ابھی آپ دیکھیں گا پنجاب اور کے پی میں کیا ہوتا ہے وہ تو ریکارڈ بن جائے گا جو کراچی میں کیا ہے بلدیاتی لیکشن میں آپ سب بھول جائیں گے ایسا جھرلو کی تیاری ہو رہی ہے اب یہ خواہشات یہ خبریں ہم اس دن سے دیکھ رہے ہیں جس دن سے عمران خان صاحب سے اقتدار چھینا گیا تھا لیکن اس کے بعد ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ یہ حکومت کہا ہے کہ جناب یہ ہماری بڑی فتح ہو گئی ہے یہ اپنی فتح کس کو کہتے ہیں 35 اسطیفے منظور کرنے کو یہ کہتے ہیں اب تک کیا ہماری سب سے بڑی فتح یہ ہے تو پھر باقی کیوں منظور نہیں کیے اور مزے کی بات سنیے فواد چودری صاحب اس پر بھی بڑے خوش ہیں فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کمال ہو گیا اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ سرپرائز ہی سرپرائز ہیں سرپرائز ہی سرپرائز ہیں اس حکومت کے لیے ہمارے پاس اب فواد چودری صاحب یہ کہتے ہیں کہ کارڈ سارے ہمارے پاس ہیں یہ اتنی بڑی غلطی کر دی ہے پی ڈی ایم نے سپیکر نے راجہ پرویز اشرف نے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے ابھی دیکھئے گا ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخواہ میں اور پنجاب میں الیکشنز کی تیاری کا آغاز کر دیا ہے پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح بڑی چلاکی دکھا رہے ہیں کہ جناب کابینہ کا حصہ بندہ ہے اس کا بھی نام دے دیا ہے نون لیگ نے نگران وزارت اعلیٰ کے لیے تو اس طرح کا اگر آگے منظور کیا جاتا ہے محاملہ الیکشن کمیشن کی طرف ان کا خیال ہے الیکشن کمیشن اپنا ہے تو کہتے ہیں ہم سپریم کور کا دروازہ کٹ آئیں گے پریز الہی صاحب نے کہہ دیا ہے تو لہٰذا ان کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اب جو بات عدالت کی یہ ہے اعتزاز صاحب نے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو یقین ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز اور جو کچھ کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو یہ کہ جی کسی طرح سنبیلی سے نکلیں دوسری طرف الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ جی عمران خانی الیکشن جیتا ہے اب یہ 35 سطیفے منظور ہونے کے بعد 33 سلقوں میں الیکشن ہوں گے تو وہاں سے بھی مران خان ہوں گے تو عدالت میں چونکہ ہائیلائٹ ہو جاتا ہے سپریم کورٹ میں مابلہ وہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو پھر مینج کرنا دوسری چیز سڑک کیونن بات کی احتجاج کی بات کی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن میں کوئی رکاوٹ ڈالی گئی یونکہ اس طرح کی خواہشات تو بڑی ہیں نا اب حتیٰ کہ آپ دیکھئے کہ سابق عزیراعظم شاہد خقان عباسی صاحب جیسا سنجیدہ آدمی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی غیر معمولی حالات ہوں تو پھر اکتوبر سے بھی آگے الیکشن جا سکتے ہیں لیکن ہوں غیر معمولی اور پھر اس کا حل بھی ہو حال اس حکومت کے پاس کیا ہونا ہے لیکن بارحال فضل عمان صاحب کی خواہش یہ ہے عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ڈلے کرنے کی کوشش ہوئی تو ہم احتجاج کریں گے اور اب بھی آپ دیکھ لیں باقی کسی نے کیا احتجاج کرنا ہے ایمکی ایم تو بڑے بس دھمکیاں ہی دے رہی ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے انہوں نے کیا کیا ابھی جو کچھ ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے کراچی میں ان کے ساتھ اب صرف تقریریں کر رہے ہیں کہ جناب اب میں دیکھ رہا تھا فاروق صتار سب کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اب اعتماد کا ووٹ مانگیں گے ہم سے ہم کہیں گے ہم سے وعدیں پورے نہیں کیا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا بس یہ ایسے ہی ہیں جن کے کہنے پر آپ آئے جن کے کہنے پر آپ چھوڑا آپ کی اوقات اب کیا رہی ہے تو اب ہاں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف وہ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں اب پیپلز پارٹی بھی اس سے تنگ آ رہی ہے کہ جناب جو گیم ہم نے کرنے دی کر لی اب یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے ابھی تو امران خان میدان میں اس طرح نہیں آئے ابھی کراچی میں ان کی تنظیم اس طرح نہیں سارا کچھ تھا تو پتھراؤ کرنا پڑ گیا لاتھی چارج کرنا پڑ گیا وہ چند لوگ تھے تحریک انصاف کے علاقے اب پورے پاکستان میں امران خان ہی واحد ہیں جنہوں نے لانگ مارچ بھی کر کے دکھائے ہیں جنہوں نے معاف کیا جگہ جنہوں نے سیاسی طور پر بڑے زبردست ٹائم پر اپنے پتے کھیلے ہیں تو اب جب وہ سڑکوں پر آئیں گے تو یہ تو پہلے ہی عوام تنگ آ چکے ہیں ان سے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کیا فیصلے کرنے ہیں کیا کریں گے کس طرح آگے جائیں گے گھبرائے پھر رہے ہیں بکلار کا شکار ہے تو امران خان جب آگے سڑکوں پہ احتجاج شروع کر دیا تو ان کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا یہ جو آپ دیکھے جا رہے ہیں خبریں پھرائی جا رہی ہیں امران خان کو دھرانے کے لیے کیونکہ گرفتاری ہو جائے گی کچھ کر لیں گرفتار ہوگا تو کوئی پارٹی میں لڑائی ہو جائے گی ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ بند کمروں میں جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو پھر یہی نتیجے نکلتے ہیں جو نکل رہا ہے نتیجہ امران خان صاحب آنے والے دنوں میں پھر دوبارہ احتجاج کرنے والے ہیں سڑکوں پر آنے والے ہیں جو ہی وہ ٹھیک ہوں گے اور یہ اب مزید سردرد ہوگا تو اتضاع صاحب ایسے ہی امران خان کو مشورے نہیں دے رہے وہ بھی بڑے ویل انفارمڈ ہیں ان کو بھی بہت سی چیزوں کا پتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب جو حکومت پریشان ہے کہ اتضاع صاحب کبھی کہتے ہیں کہ جناب عرشد شریف شہید کی انویسٹیگیشن بڑے آسانی تری سے ہو سکتی ہے دس دن مجھے دے دیں کو فرنزک دے دیں وہ ان کے اوپر آتا ہے پی ڈی ایم کی حکومت پر اس کا بوجھ آتا ہے تو جتنے بھی اتضاع صاحب کے بیانات ہوتے ہیں اس سے بڑی صورتحال ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اب اتضاع صاحب کہہ رہے ہیں کہ نوازشی نے کیا واپس آنا ہے گورنر کہہ رہے ہیں مستقبال کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور دوسری طرف آپ دیکھئے کہ اب ایک اور دھچکائی لگا ہے کہ پچیس منرف اراکین جو ان کے کہنے پر ہوئے تھے جس طرح میں ڈیلنگ بلی ہوئی تھی اب ان کے لیے بھی نون لگ نے کہہ دیا کہ ان میں جو ہارے ہیں ان کے لیے تو ہماری ٹکٹ نہیں ہے اور ہمارے بھی جو فائل لوگ نہیں ان کے لیے بھی ٹکٹ نہیں ہے اب ان کو اور ابھی دھچکے لگنے ہیں دھچکے پر دھچکے لگنے ہیں اور آگے آپ دیکھئے گا کہ اب اسد قیسر صاحب نے جو کہا ہے کہ حکومت الیکشن سے پہلے مران خلق گرفتار کر سکتی ہے یہ اسد قیسر سابق سپیکر قومی اسمبلی اور تحقیہ انصاف کسی نارلما کہہ رہے ہیں اور میں نے اس کے بیگرنڈ آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا سوچ چل رہی ہے کیا ہے لیکن اس کا نتیجہ بھی انہی فیصلوں کی طرح جو پہلے کیے گئے ہیں بند کمروں میں وہ جو الٹے پڑے ہیں موں کی کھانی پڑی ہے یہ بالکل اسی طرح کا فیصلہ ہوگا اور عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ حکومت روان سال اپریل میں الیکشن کے انعقاد پر مجبور ہو جائے گی عمران خان عمران خان صاحب اب کہہ چکے میں سرکوں پر آیا تو اور خطر نہ کوں گا وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے تو اب ان کو اپریل میں عمران خان صاحب کا الیکشن نظر آ رہے ہیں وہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں عام انتخابات کی تاریخ میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی عمران خان کی اسٹیٹمنٹ ہے تو اب لگے رہا ہے کہ اب یہ فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے اور اتزاز صاحب جیسے لوگ مستوہ نواز خوکر جیسے لوگ وہ بھی اب پی ڈی ایم کے لیے مشکلات بڑھا رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ